بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکنالوجی میں پیدر پر تبدیلیوں نے ویڈیو گیمز کے ایسے در کھولے ہیں جہاں ایک طرف تو بہت سارے فوائد نظر آ رہے ہیں وہیں بہت سارے نقصانات نے بھی سرو بھارا ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے نوجوان اور بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کو انتہائی سستہ اور آسان کر دیا ہے ایسے ہی لاکھوں گیم میں پپ جی گیم ہے جس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے پپ جی گیم ایک بیٹل رویال آن لائن ملٹی پلئیر گیم ہے جنہی ایک ایسی گیم جس میں کھلاڑی بینہ کسی ہتھیار کے اترتے ہیں اور گیم کے اندر ہتھیار شیلڈ گاڑیاں اور دیگر چیزیں حاصل کر کے اپنی باقہ کی جنگ لڑتے ہیں آخری بچ جانے والا کھلاڑی فاتحہ قرار پاتا ہے ستمبر 2017 میں بیپ جی کو ٹکر دینے کے لیے گیمنگ کمپانی ایپک نے اپنی گیم بیٹل رویال ریلیس کیا دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ گیم آن لائن فری تھے رات و رات یہ ناپسندیدہ گیم بن گئی اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے بیپ جی گیم وہ کچھ تو کرنا ہی تھا اس نے ایک نئی چال چلی اور موبائل ورلڈ کو ٹارگٹ کیا پیپ جی گیم ہندوستان میں سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے دسمبر 2017 میں آئیلینڈ کے گیم ڈیزائنر یہ گیم متعارف کرائی 2018 میں کمائی کے معاملے میں یہ گیم پہلے نمبر پر رہی اس گیم میں دو ٹیموں کے دلماعی مقابلہ ہوتا ہے اور ایک کھلاڑی سے لے کر سو کھلاڑیوں تک کی ٹیم ہوتی ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑتی ہے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جہاں سے زمین پر اتر کر پہلے اسلحہ تلاش کرتے ہیں اور پھر سامنے والے کھلاڑی پر فائلنگ کر کے مارتے ہیں پیپ جی گیم ہر قص و ناکس کیلئے انتہائی مقبول گیم بن گئی ہے بچے اور جوان رات دن اس گیم میں مصروف ہیں انہیں پتا نہیں کہ یہ گیم سہتینزانی کے لیے کتنا مجھے ہے گیم بنانے والی کمپانی فنڈ لینڈ کی فرم سپر سیل جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس گیم میں موجود اینیمیشن کی روشنی سے نکلنے والی شو ہیں ان لوگوں کو مرگی کے آرزی کا شکار بناتی ہیں جو یہ گیم کسرس سے کھیلتے ہیں نیز ہر طرح کی ویڈیو گیم کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں رائشہ پیدا ہوتا ہے گیم میں برک رفتاری کا مظہرہ کرنے سے ہڈیوں اور ازلات کا مرز لاحق ہو جاتا ہے ویڈیو گیم سے آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں آنکھوں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور موبائل سکرین سے مقناطی سی لہروں کا نکلنا بھی آنکھوں کے لیے نقصاندے ثابت ہوتا ہے بپ جی گیم کھیلنے والوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے کیونکہ بپ جی گیم میں ایسا ہے جس میں گروپ کی شکل میں دوسروں کو قتل کر کے ان کی املاک تباہ کر کے ناحق انہیں زدو کوپ کر کے لطف اٹھایا جاتا ہے مکمل گیم اختتام تک کھیلنے والوں کی ایک فرضی چکن ڈینر انام ملتا ہے بچے اور خاص طور پر نوجوان نسل اس قسم کی ویڈیو گیم کسرے سے کھیل کر جرائم کی نتنے طریقے اور ترقیبیں سیکھ لیتے ہیں یہ گیم ان کے ذہنوں میں تشدد ماردھار اور لڑنے جگڑنے کے ایسے ہنر پیدا کر دیتے ہیں جن سے وہ ویڈیو گیم کھیلنے سے پہلے خالی و ذہن ہوتے ہیں مفید معلومات کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فور طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ